آئیٹی کورسز کرنے کے خواہش مند ہیدر آباد کے طلبہ کے لیے بڑی خوشکبری آگئی کراچی کے بعد ہیدر آباد میں بھی گورنر سن انیشیئیٹیف فری آئیٹی کورس کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا گورنر سن نے ہیدر آباد میں بارہ تیرہ اور چودہ جولائی کو آئیٹی کورسز کے ٹیسٹ کا اعلان کر دیا گورنر سن کامران خانٹی سوری نے کہا آئیٹی کورسز میں داخلے کے خواہش مند نوجوانوں کا انٹری ٹیسٹ تین روز تک نیاز اسٹیڈیم ہیدر آباد میں لیا جائے گا اب تک ہیدر آباد سے 35000 بچوں نے ریجسٹریشن کرائی ہے گورنر سن نے کہا کہ نوجوان طلبہ و طالبات جد از جد اپنے ریجسٹریشن کرائیں کراچی کی طرح ہیدر آباد میں بھی فری آئیٹی لیب سمیت تمام سہولیات دیں گی گورنر سن کامران خانٹی سوری نے مزید کہا کراچی میں چھئی ماہ کے دوران سیکروں بچوں نے ایڈے سے 800 ڈالر کمانا شروع کر دی ہیں اب آپ کو بتائیں کہ سن کے سینئر وزیر کل کا پورا دن ہم نے ہیدر آباد میں گزارا اور الحمدللہ دو کام ہم نے وہاں کیے ایک آئیٹی سے ریلیٹڈ ہیدر آباد کے بچوں کے لیے اور دوسرا سانے پریٹ آباد جہاں کئی لوگ زخمی ہوئے ساٹھ کے قریب میں نے ہیدر آباد کے سیول ہسپٹل کا دورہ کیا میں پریٹ آباد جہاں یہ سانیہ ہوا واقعہ جائے واقعہ پہ بھی گیا اور پھر ہم نے ان ساٹھ کے ساٹھ زخمی اور جو شہید ہو گئے ان کی فیملیز کو بھلا کے ان کے ہاتھ میں چیک نہیں بلکے کیش انولپس دیئے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگلے دو تین دن میں پھر میں دوبارہ ہیدر آباد آ رہا ہوں جہاں ہم ان کو ہمارے ایک دوست کی جانب سے جو آنانسمنٹ کی گئی ہے بیس بیس لاکھ روپے شہیدوں کے جو لوائکین ہیں ان کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آئی ٹی کے حوالے سے ہم نے آنانسمنٹ کر دی ہے جو لوگ وہاں نہیں تھے ان کے لئے بھی میں بتاتا چلوں کہ بارہ تیرہ اور چودہ جولائی کو انشاءاللہ نیاز اسٹیڈیم میں تین روز تک ٹیسٹ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کرائی ہے وہ اپنی ریجسٹریشن فوری طور پر کرا لیں تاکہ وہ ٹیسٹ میں شامل ہو سکیں اور یہ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت جو گورنر ہاؤس کراچی میں بچے پڑ رہے ہیں پچاس ہزار ان میں سے کئی ہزار بچوں کی انکم شروع ہو چکی ہے اور یہ ڈیر سو ڈالر سے آٹھ سو ڈالر تک یہ بچے بچیاں کمائیں جبکہ ابھی صرف چھے مئینے ہوئے ہیں انہیں ہمارے پاس اور سال کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ پندرہ سے بیس لاکھ کمائیں گے تو ہیدر آباد کے میرے بہن بھائیوں بچے بچیوں آپ اور ان ریجسٹریشن کی طرف جائیے اور اگر کوئی پرابلم آ رہی ہو ریجسٹریشن میں کوئی ایشو آ رہا ہو تو وہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر میرے سوشل میڈیا کے کسی بھی اکاؤنٹ پر انسٹا پر فیس بک پر ٹویٹر پر مجھے شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پرابلم کو بھی ریزولٹ کریں گے